السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس دعا سے اس عمل سے آپ کی ساری پریشانی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی وہ کونسی دعا ہے مولا علی مشکل کسا کو کیا تعلیم کی تھی ہمارے نبی نے پورا واقعہ کیا ہے میں پڑھ کے بتاؤں گا آئیے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ کس کام میں یہ وظیفہ کارگر ثابت ہوتا ہے جو صاحب کتاب لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جب بھی بیماری قرصداری مقدمہ بازی دشمن کی طرف سے ایزہ رسانی بیروزگاری یا کوئی سی بھی آفت ناگہانی آن پڑے کوئی چیز گم ہو جائے کسی کی بات سن کر صدمہ پہنچے کوئی مارے دل دخ جائے ٹھوکر لگے گاڑی خراب ہو جائے ٹریفک جام ہو جائے کاروبار میں نقصان ہو جائے چوری ہو جائے الگرز چھوٹی یا بڑی کوئی سی بھی پریشانی ہو اس وظیفے کی ذریعے سے آپ کا سارا مشکل ساری مشکل ساری پریشانی دور ہو جائے گی صرف نیت جو ہے صاف ہونا چاہیے آئیے وہ وظیفہ بھی سن لیجئے مولا علی مشکل کشا سے حضور نے کیا فرمایا کہتے ہیں کہ مولا مشکل کشا حجت سیدنا علی مرتجا شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ مکین گمبد خضرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی میں تمہیں ایسے کریمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو ارز کیا ضروری ارشاد فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان قربان تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سسی کی ہے ارشاد فرمایا جب تم کسی مشکل میں فض جاؤ تو اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ علیہ الرحیم کیا وظیفہ کرنا ہے سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ علیہ الرحیم پھر ایک بار سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ علیہ الرحیم اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حوالہ ہے عامل اليوم واللیلہ لیبن سنہ صفحہ نمبر 120 تو یہ وزیفہ آپ کو کرنا ہے آپ جتنی مرتبہ چاہو اتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہو آپ تین مرتبہ 11 مرتبہ 21 مرتبہ جب بھی آپ کوئی پریشانی میں پڑھو تو یہ وزیفہ آپ پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار پڑھئے سات بار پڑھئے 21 بار پڑھئے یا پھر جو ہے 40 بار پڑھئے یا 101 بار پڑھئے جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہوگا اپنی پریشانی کے حساب سے پڑھتے رہیے تو یہ بڑا وزیفہ ہے جو میں نے آپ کی محبت میں پیش دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ